ایک پیٹیشن میں نے فائل کر دی تھی جو نائب امیر جماعت اسلامی کی کراچی کے لیے اور وہ الیکشن سلکے بھی انچار تھے نہیں مرمان صاحب یہ اس مسلسلے میں بات ہوتی رہتی ہے ہمارے جو پیٹیشن ہے اس کو نمبر اللہٹ ہو چکا ہے درخواست ہم دے رہے ہیں کہ یہ آج کل ہماری ہیرنگ ہو جائے ہم بیکسکلی تھی وہاں سکس یونین کمیٹیز اور اس کے سکسٹی سکس پولنگ سٹیشنز ایسے تیجز پر داندلی ہوئی تھی ہمارے پاس جو پام ہے اس کے مطابق جو پریزائیڈنگ افسران صاحبان نے ہمیں دے دی تھی اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے تھے اور بعد میں یہ منپولیٹ کر کے پام ٹویلپ لے کے آئے جو ریٹرننگ افسران نے ان کو دی تھی جن کا ریکارڈ نہیں تھا بلکہ ان کی ریپورٹیں بھی آئیں تھی جس کے مطابق ہم جیت چکے اور ہمارا الیکشن کمیشن سے یہی استعدادہ تھا کہ آپ ہمیں ڈیکلئیر کریں اور اس کے مطابق جب آپ ہمیں ڈیکلئیر کریں گے سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ چونکہ الیکشن میر کا ہونا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ اس پہ ہونا ہے لہٰذا ہماری کوشش ہے کہ پندرہ کی الیکشن سے پہلے 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 کل اس کی ہیرنگ ہو جائے امید ہمیں ہے کہ کل ہیرنگ جو اگر کوئی چیئرمینز ووٹ نہیں دیتے خان صاحب کو جن کی وفاداریاں تبدیل کرا لی جاتے ہیں تو ایک جس میں کچھ لوگ ناہل بھی ہوئے تھے پارٹی کی ٹکٹ پر منتقیب ہونے والے لوگ یہ اس میں وہ اس کے دارے میں آئیں گے کیس کے اور اگر نہیں بھی آتے تو اگر کوئی وفاداری بدلتا ہے تو اس کے خلاف کوئی آئین ہے دیکھیں آئین ہے بالکل ہے وفاداری بدلنے کا قانون اب سارے صبحوں میں موجود ہے اور سن کی لوکل گورنمنٹ میں بھی موجود ہے کے پی کے کی لوکل گورنمنٹ بھی موجود ہے اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو ڈائریکشن ایشو کی ہے کہ جو بھی آریسٹڈ ہے اس کو پروڈیوز کیا جائے ہمارا یہ ہے کہ جو آریسٹڈ ہے وہ بھی تو ہرے لیکن جو آریسٹڈ نہیں بھی ان کو حراس میں کیا جائے اور پی ٹی آئی کا میں نے سنا ہے کہ کچھ یونین کاؤنسل کے جو چیئر میں انہوں نے نہیں ایناؤنس کیا کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے دیکھو پارٹی کی ڈائریکشن یہی ہے کہ ہم نے جماعت اسلامی کو نعیم اور ایمان صاحب کو ایز امیر سپورٹ کرنا ہے ہر صورت وہی ہے اور یہ ڈائریکشن ان پہ بائنڈنگ ہے اگر وہ ڈائریکشن ان پہ بائنڈنگ ہے اگر وہ نہیں دیکھیں تو وہ جو آہا الیکشن ہے ان کا وہ ان کے وائیڈ ہوگا اور وہ اپنی سٹیٹے لوس کریں گے پھر میری الیکشن کمیشن سے یہ استداءہ ضرور ہوگی میں آج آپ کی بساطت سے استداءہ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سکسٹی تری اے کے پرنسپل کو اور سپرین پورٹ کی ججمنٹ کو اپلائی کرتے ہوئے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی ہیں اور وہ دوسری طرح ووٹ دیتے ہیں ان لوگ ووٹوں کو بھی اسی طرح ڈسکارڈ کرے جس طرح سپرین پورٹ نے سکسٹی تری اے میں صوبائی سملیوں پر کر دیا تھا